کوئی اپاہج ہے تو اپاہج کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف ہمارے گناہ ہوں گے نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت جائیں گے گناہ بھاری نکلیں گے تو جہنم جائیں گے اب ایک انسان ہے جس کا ترازو مان لیجئے ایسا ہے گناہ بہت بھاری ہے جانے والا ہے جہنم لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈی کیپٹ ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اسے کوئی تکلیف پہنچی مان لیجئے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا یا کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی اور وہ اس چیز پر صبر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پریشانی پر جب صبر کرتے ہیں تو گناہ ماف ہوتے ہیں اب اس کے گناہ ماف ہوئے اور یہ گناہوں کے ماف ہونے کی وجہ سے فائنل ترازو میں جب پہنچیں گے عامال تو اس کی نکیاں بھاری نکلنے والی ہے اور لوگ آکے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا تمہیں ساتھ لیکن کاش کے اسے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ برا نہیں